فرقیات مردی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں لوگ اللہ سب کو نصیب فرمائے خانہ کعبہ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کی اپنے گھر کا تواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا ارساد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میرے گھر کا تواف کیا اور میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا تواف ہو رہا تھا ایک شہزادہ بھی تواف کر رہا تھا اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ اس کی گردند میں جھٹکا لگ گیا کسی دوسرے تواف کرنے والے کا پیر آ گیا تواف بڑی عجیب شہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تواف کر رہا تھا ایک عورت کی پیروں کی پازیب کی جھنکار آئی جھنکار آئی پیروں کے زیور کی تواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے موں پہ تھپڑ مارا تواف میرا کرتے ہو دیدار غیر کا کرتے ہو آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی تواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو آنکھ نکال دی تھپڑ لگا تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا بدوی ایک دہاتی مارا زور سے تھپڑ اس کے موں پہ شہزادے نے اس کے دو دانت چھوٹ گئے کہ تم نے میری چادر دبا دی میری گردن میں جھٹکا لگ گیا تم نے چادر دبائی میری تواف ختم کر کے وہ دہاتی جو تھا نوجوان بچارا غریب آدمی اس نے جا کے فاروق آدم کے یہاں سریاد کر دی کہ فلان شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میری پیر آ گیا تھا خیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پہن رکھا مجھے کیا فائدہ تھا لیکن اس نے تھپڑ مارا میرے دانت نکل گئے وہ تو فاروق آدم کا عدم ماننا تھا کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھئی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا بس وہ کمیٹی بنتی ہے پھر آگے چلتی ہے کام پورا نہیں اور تا وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی کمیٹی ہے پتہ ہی نہیں کس نے تو یہ سبق دیا سرک بنانے کی کمیٹی قانون بنانے کی کمیٹی تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی حج کمیٹی بنانی چیز کی کمیٹی ایک لفظ یاد ہو گیا کرنا کرانا کچھ نہیں سیگید نے آپا رکعہ دن شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپر مارا تمہچہ مارا اس کے موں پہ نگا اس نے میری جب یہ بات سنیں وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا کھڑے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں میں تو بہت بڑا آدمی ہوں میں کوئی دیاتی ہوں کوئی عام آدمی ہوں جب ہون آپ پر دلوارے ہیں نگا میں تو شہزادہ ہوں ان نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے مگر یہاں کھڑا ہو جا یہ تجھے تھپڑ مارے گا انہاں کمال ہے میں اتنا بڑا آدمی اور یہ دو ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا کہ ہاں مارے گا تمہارے ہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمید نہیں کہ ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے جس نے کلمہ پڑا سب ایک ہو جاتے ہیں کل یہ قادمی چار مہین نے افقانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا دوست آدمی ہے جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ہے کہ یہ بات بتائی کہ ایک مہاز پہ ایک روسی کو پکڑ لیا روسی بنماس کو پکڑ لیا وہ جو آئے ہوئے ہیں اس نے کلمہ پڑ لیا مسلمان بن گیا تو دو چار دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تُو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا ایک بات اس نے بتائی وہ میں نکل کر دیتا ہوں شاید آپ کو بھی پسند آئے جتنے کہ وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی کہنے لگا میں اپنے موہ میں بڑا ٹوٹ پست مارتا تھا بڑا برس بارتا تھا بڑی منجن مارتا تھا اور میرے موہ کی بدبونی جاتی تھی جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے موہ کی بھو ختم ہو گئی بلکل میرے موہ میرے سے بدبونی آتی ورنہ میں خود تنگ تھا اندادہ لگاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے موہ کی بدبون ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہانم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہانم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے تو فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑھے گا یہاں کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں چنانچہ فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی عدالت سے گھبر آیا اور اس بات سے وہ گھبر آیا کہ یہاں اتنا عدل اتنا انصاف کسی کا کوئی لحاظ نے سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے چنانچہ مرتد تو ہو گیا کافر دوبارہ ہو گیا مرتد ہو گیا اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے تو سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر قریب ایک ہیں یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قیم کی اس قسم کی مثالیں قیم کی جنگ میں جہاد میں رشتدار سامنے آ گئے فاروق آدم رضی اللہ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا مامو ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے مامو کو بیچ سے پھان رہے ہیں فاروق آدم بیچ سے چیر رہے ہیں تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اے عمر یہ تو تیرا مامو ہے عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جوڑی تھی یہ سب مامنانے تھے اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے یہی دنیا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں وہ اپنے رستیدار ہی نہیں وہ تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں جنت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں نماز کی پابندی ہمیں ہی کرتے قرآن کریم کی تلاوت کو گزوک شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں مو بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی ہمارے گھر میں آج لانت ورسیوں کی رحمت کے بجائے پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو عورت کو افسوس نہیں مرد کو افسوس نہیں مدیمائی نہیں افسوس کرتی کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں اور یہ آج نہیں پڑھا گیا کیوں نہیں پڑھا گیا نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لاکے دے دو کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے مگر وہ بھی نماز ہو نہ نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں نہ زکاة صحیح مینوں میں عدا کرتے ہیں اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا قتل کے بدلے قتل ہو چور کا ہاتھ کٹے شرابی کو کوڑے لگیں ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلان جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی فلان جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے مگر یہ کاندوں نے آتا تک سنائی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے زنہ کی سزا ملی شراب کی سزا ملی چور کو فلان سزا ملی وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں اندر ہی اندر آپ سر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات توڑا کے رکھ دیتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالب بنتا ہے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی سرمایا بڑے بڑے لوگ جب بھیرا پیری کیا کرتے تھے وَمَلْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَابِرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے تمام خلاف اس کی عدالت قیم کی پروا نہ کی سوچا تک نہیں کہیں فرمایا وَمَلْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں یہ فاجر ہیں یہ بدکار لوگ ہیں میرے عرض کرنے کا مطلب منشاہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن ساپ کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی علوت رہ جاتا ہے اگر مرتے وقت ہی حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے صحابہ اکرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجایا اور اپنے زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ اکرام کے طرف کوئی ہمولے نہیں اٹھا سکتا تھا حقوق العباد کے بارے میں بھی حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی موسیقی